بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئی اور اڈابی پریمیر پرو کی ایک نئی کلاس کے ساتھ حاصل خدمت ہے تو دوستو آپ نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن کی ایڈیٹنگ کے دوران ان کو یا تو ریورس کیا جاتا ہے یا فارورڈ کیا جاتا ہے یا اس کو سلو موشن میں کیا جاتا ہے تاکہ وہ خوبصورت لگیں اور بہت زبردست قسم کے افیکٹس آتے ہیں اگر ہم اپنے ویڈیوز کو سلو کریں گے تو کیا افیکٹ آئیں گے یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ اس میں کیا فرق آتا ہے آپ نے دیکھا بلکل ویڈیو کو ریکارڈ کر کے ہم نے سلو کیا ہے تو بڑا خوبصورت قسم کا افیکٹ آ رہا بہت ساری ڈیٹیلز آہستہ حساب کے سامنے آتی ہیں اور دیکھنے میں اچھا لگتا ہے بعض وقت بہت ساری چیزیں آپ کو بڑی فاسٹ چلانے پڑتی ہیں اگر آپ نے کسی جگہ ایک سٹل کیمرہ لگایا ہے کسی نیچر کو کیپچر کر رہے ہیں یا کسی سین کو کیپچر کر رہے ہیں بہت لمبے عرصے کے لئے کر رہے ہیں اور بعد میں آپ کو وہ ڈیٹیلز ساری دکھانی ہوتی ہیں لیکن فاسٹ کر کے اور وہاں پر بھی آپ کو بعض وقت ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ کیسے وہ بھی کلپ دیکھیں تو دیکھا بعض وقت ہمیں اپنے ویڈیو کو فارورڈ کر کے دکھانا پڑتا ہے اور بعض وقت سب چیزوں کو آپس میں مکس بھی کرنا پڑتا ہے کبھی فاسٹ کبھی ریورس اور کبھی فارورڈ چھوٹی سیک اگزمپل اور دیکھیں یہاں دیکھا اس ویڈیو میں ایک نارمل سپیڈ بھی تھی ایک سلو موشن بھی تھا اور ریورس کر کے بھی ایک چیز کو دکھایا گیا ہے آج یہ سارا کچھ کرنا سیکھیں گے ہم اسی ویڈیو کے اندر تو اس سے پہلے ایک اپنے ویڈیو کا آغاز کریں تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹفکیشن ملے گا اور آپ اسے برپور فائدہ اصل کریں گے تو آئیے بغیر تاخیر کے اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے ایک بلینک پروجیکٹ اوپن کیا ہوا ہے اور دو تین فوٹیج جو ہیں یعنی ویڈیو کلپس جو ہیں وہ میں نے امپورٹ کیے ہوئے ہیں اور ایک آڈیو کلپ بھی امپورٹ کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ ہم اس کو یوز کر سکیں اور بہت سارے دوستوں نے یہ بھی فرمائش کیا کہ جو آپ ویڈیو کلپس یوز کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر یا آڈیو کے یا میوزک کی چیزیں یوز کرتے ہیں وہ ہمیں بھی فراہم کریں تاکہ ہم اس کی پریکٹس کر سکیں تو میں آج آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک دوں گا اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ تمام یہ ویڈیو کلپس جو ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے اور آڈیو کلپس بھی ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے اور پھر ان کو پریکٹس کر کے مجھے بھیج بھی سکیں گے سب سے پہلے ہم اپنا پروجیکٹ وینڈو میں سے کلپ لیتے ہیں اور میں اس کو ڈراب کر رہا ہوں ٹائم لائن میں یہاں دیکھئے گا اور ٹائم لائن میں اگر اس کو پلے کر کے دیکھیں تو یہ نارمل سپیڈ میں کلپ جا رہا ہے یہاں دیکھئے یہ کچھ دوست بیٹھے ہیں اور ایک نارمل سپیڈ میں اس کو لے کے چل رہے ہیں اب اس کلپ کا جو ڈیوریشن ہے وہ کہاں سے آپ کو پتا لگے گا یہ دیکھیں گے گیارہ سیکنڈ ہے تقریبا تو اب ہم اس کو اگر فاسٹ کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے میں اس کو سیلیکٹ کروں گا رائٹ کلک کروں گا تو یہاں پر آپ کو منیو نظر آئے گا اس میں سے آپ نے آپشن سیلیکٹ کرنا ہے سپیڈ اینڈ ڈیوریشن اس پر آپ ایک دفعہ کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں ہنڈر پرسنٹ سپیڈ آ رہی ہے اور ڈیوریشن بھی یہاں نیچے آ رہا ہے اگر آپ اس کلک کی سپیڈ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو 150 کر لیں 200 کر لیں جتنا اس کی سپیڈ کو بڑھائیں گے اتنا اس کا ڈیوریشن کم ہو جائے گا اور جتنا اس کی سپیڈ کو کم کریں گے اتنا ڈیوریشن جو ہے اس کا زیادہ ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سلو موشن میں لے کے آنا چاہتے ہیں چیز کو تو آپ اس کو 50 پر کر دیں تو یہ کلک جو ہے آدھی سپیڈ میں چلے گا اور ڈیوریشن بڑھ جائے گا اور اگر آپ اس کو فاس چلانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ اس کی سپیڈ کو بڑھا دیں گے تو یہ سپیڈ جو ہے اس کی جب بڑھ جائے گی تو اس سے کلپ جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا اور جلدی ختم ہو جائے گا اس کی دکھانے کی سپیڈ آپ کو زیادہ نظر آئے گی جیسے کہ یہاں پر میں 300 کر دیتا ہوں تو اب اس کا ڈیوریشن جہاں 11 سیکنڈ تھا وہاں پر اب صرف 3 سیکنڈ رہ گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر لکھا ہوا ایک ریپل ایڈٹ شفٹنگ ٹریلنگ کلپس اس کو آپ کوشش کیا کریں کہ چیک کر لیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو کلپس ہوتے ہیں وہ ویو فارمز میں منسلک ہوتے ہیں اور سموتھ لیس آتی ہے اور اچھا ہرزلٹ آتا ہے تو اس کو آپ چیک ہی رکھا کریں اس کے بعد آپ اوکے کر دیں تو آپ دیکھیں آپ کا جو کلپس ہا جو 11 سیکنڈ میں چلنا تھا وہ تقریباً اب 3 سیکنڈ سے کچھ زیادہ ٹائم میں مکمان ہوگا دیکھئے گا اور اس کی سپیل کو چیک کریں یہ دیکھیں بہت جلدی سے یہ ختم ہو گیا اب میں اس کو یہاں سے ایک دفعہ چلیں ریموو کرتا ہوں اب اس کے علاوہ میں ایک اور کلپ اس میں ڈالتا ہوں یہ دیکھئے گا اور اس کو اگر آپ پلے کر کے دیکھیں یہ دیکھیں چھوٹا سا کلپ ہے یہ ایک ڈاغ ہے خوبصورت سا بھاگ رہا ہے چلیں اس کو پورے کو نہیں میں یہاں سے بلکہ اس کو کٹ کر دیتا ہوں تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں یہاں تک ہی کافی ہے میں یہاں سے اریزر لیتا ہوں اور اریزر کے ذریعے اس کو کٹ کر دیتا ہوں باقی فال تو چیز اریز اب میں چاہتا ہوں یہ مزید سلو موشن میں آئے تو میں کیا کروں گا ویڈیو کو سلیڈ کر کے رائٹ کلک کروں گا اور یہاں پر سپیڈ اور دیوریشن پہ کلک کروں گا اور یہاں پر میں ہنڈر کی بجائی یہاں پر میں کر دیتا ہوں سکسٹی اور اوکی اب یہ کلپ کی سپیڈ بڑھ گئی ہے یہاں دیکھیں اب تیرے سیکنڈ کی سپیڈ ہو گئی ہے اور اب جب میں اس کو پلے کروں گا تو یہ سلو موشن میں پلے ہوگا اب میں اس کو پروگرام وینڈو کو میں لارج بھی کر دیتا ہوں ٹیلڈ کی نشان سے تو اب میں پلے کرتا ہوں تو دیکھیں اب آپ کو سلو موشن میں نظر آئے گا بڑا ہی سمودھ اور اچھا ایفیکٹ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں چھوٹا سا کلپ تھا سلو موشن میں بڑا اچھا لگ رہا ہے تو اس طرح اپنے آپ سلو موز بنا سکتے ہیں جو لوگ ٹک ٹاک کے لئے ویڈیوز بناتے ہیں یا سوشل میڈیا کے لئے بناتے ہیں تو اس طرح کے سلو موز وہ بنا سکتے ہیں اور سلو موشن میں چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ چاہیں تو اس کے پیچھے میوزک بھی لگا سکتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں میں اس کو بھی بریس کرنے لگا ہوں ایک دفعہ اور کچھ مزید ایک کلپ دیکھتے ہیں یہ چھوٹا سا کلپ ہے اس کو میں یہاں ڈراؤپ کر رہا ہوں چینس سیکنس سیٹنگ پہ کلک کرتا ہوں یہ چینس چینس کرتے ہیں کیونکہ جب ہم ایک چیز یہاں پر شفٹ کرتے ہیں تو وہ سیکنس بن جاتا ہے اب ہم جب دوبارہ کریں گے تو وہ چینج کرتا ہے اچھا اس کو ہم دیکھتے ہیں بلکہ اس کو میں تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہاں پر اتنے ہی کر دیتا ہوں تھوڑا سا ٹائم بچے ہے ہمارا اور اس کلپ کو میں نے چھوٹا کیا ہے اور یہ تقریباً کلپ ہمارا صرف رہ گیا ہے نو سیکنس کا یہ دیکھیں اگر اس کو نورملی ہم پلے کریں تو یہ ایسا پلے ہوگا دیکھیں ایکسرسائز کر رہے ہیں لوگ پارک میں واک کر رہے ہیں اور یہاں جوگنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس میں کچھ افیکٹ لگانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیسے یہ دیکھیں سب سے پہلے میں یہ کرتا ہوں کہ یہ کلپ نورمل سپیڈ میں چلے اور یہاں تک تقریباً ہم اس کو نورمل سپیڈ میں چلاتے ہیں میں یہاں پر ریزر سے اس کو کٹ لگاتا ہوں اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ یہاں تک یہ جو کلپ ہے یہ ہمارا سلو موشن میں چلے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کو سیلیٹ کریں گے اس والے پورشن کو رائٹ کلک کروں گا سپیڈ اینڈ ڈیوریشن پہ کلک کروں گا اور یہاں پر میں اس کو سکسٹی پرسنٹ تک سلو کر دیتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں اچھا جی اب میں نے اس کو سلو موشن میں کر دی آپ ذرا ایک دھرہ پلے کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے گا پہلے فاسٹ آ رہا ہے اور پھر جو ہی اگلا کلپ ہوتا ہے آہ سا آہ سا سلو موشن میں میں ایسٹی میٹڈ یہاں سے کلپ لے لیتا ہوں چھوٹا سا اس جگہ سے اس کو کٹ لگاتا ہوں یہاں پہ اور میں اس کی جو ہے ایک اور کاپی بنا ہوں کنٹرول سی سے اور اس کو آخر پہ کر دیتا ہوں کنٹرول وی اب یہ جو اگلا کلپ لی ہے میں نے اس پہ میں یہ کرتا ہوں رائٹ کلک کرتا ہوں اور سپیڈ اینڈ ڈیوریشن پہ کلک کرتا ہوں ایک تو اس کی سپیڈ کو میں ہنڈر پرسنٹ ہی واپس کرتا ہوں اور یہاں ریورس سپیڈ پہ ایک دفعہ میں کلک کرتا ہوں اب دیکھیں گا کیا ہوگا اب یہ جو آخری کلپ ہے اس کو میں دوبارہ کپی کرتا ہوں کنٹرول سی سے اور اپنا ہینڈل جو ہے اینڈ پہ لے کے جاتا ہوں اور یہاں کنٹرول وی پریس کرتا ہوں اب یہ کلپ دوبارہ کپی ہو گیا ہے آخری کلپ کو میں دوبارہ سلائٹ کرتا ہوں رائٹ کلک کرتا ہوں سپیڈ اینڈ ڈیوریشن پہ کلک کرتا ہوں اور اس کا ریورس سپیڈ جو ہے میں ختم کرتا ہوں اور اوکی اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایفیکٹ ہوگا اور نیچے میں اس کے بلکہ یہاں پر ساؤنڈ ایفیکٹ بھی ڈال دیتا ہوں ساؤنڈ ایفیکٹ جو ہے مارا وہ بہت زیادہ لمبا ہے مارا کلپ اس کو میں چھوٹا کرتا ہوں آپ چاہیں تو کٹ لیں یا یہاں سے ایسے ڈرائر کر کے اس کو چھوٹا کر لیں وہ آپ کے اپنی چوائیس ہے کہ آپ کو کیسے اچھا لگتا ہے اب ہم اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں پلے کرتے ہیں ہم پروگرام وینڈو میں اس کو میں سائز بڑا کرتا ہوں آپ دیکھیں ذرا تو آپ نے دیکھا ہم نے ریپیٹ کو اور سپیڈ کو کنٹرول کر کے اور ریورس کلپ کر کے ایک چھوٹا سا ایفیکٹ کریٹ کیا ہے چھوٹا سا ویڈیو کلپ تیار کیا ہے اس طرح آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے اپنے کلپس کو تیار کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی جیسا میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ یہ کلپس جو بھی ویڈیو کلپس ہیں ایکسرسائز کے لیے پریکٹس کے لیے یہ کہاں سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں جائیے وہاں پر آپ کو ایڈریس ملے گا اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ ان تمام کلپس کو ڈانلوڈ کر سکیں گے اور اپنی پریکٹس کر سکیں گے اسی طرح ڈسکرپشن میں میرا ویڈس اپ نمبر بھی ہے اگر آپ چاہیں تو اپنے چھوٹ چھوٹے پروجیکٹس بنا کے بلکل چھوٹے ہونے چاہییں کیونکہ ویڈس اپ پہ بڑا پروجیکٹ آنے میں بہر ٹائم لگتا ہے تو اپنے چھوٹ چھوٹے پروجیکٹس بنا کے ایکسرسائز جو آپ کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں وہ بنا کے مجھے بھیجیں تاکہ میں دیکھوں آپ کس قدر سیکھ رہے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے تاکہ میں اس کی روشنی میں اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کروں آخر پر صرف یہ کہوں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ